موسیقی 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 اچھا وہ آئیے کوئی بات کرنے والا آپ سمجھتے ان کی بات جی اچھے کیونکہ آپ قریب میں رہتے ہیں تو ہم آئے تھے ایک سال پہلے ایک سال ہو گئے نا آئے تھے ایک سال پہلے ہم آئے تھے آپ کے بات میں یاد ہے راشن آتا ہر مہینے راشن راشن آتا راشن ہر مہینے آتا ہے نا دیکھے جاتا ہے نا کوئی ہاں تو آتا لے گا انشاءاللہ راشن تو یہ ہم نے ان کو offer دیا تھا اس وقت بھی کہ ہم نے دیکھا تھا جی ہم نے ان کو offer دیا تھا کہ آپ یہاں سے ہٹ کے آپ کہیں آس پاس تھوڑا سا جہاں سستہ علاقہ وہاں پر جا کے اپنا گھر بنا لیجیے ہم انشاءاللہ مدد کریں گا آپ کو لیکن یہاں سے یہاں سے جانے نہیں چاہتی ہیں میں بولا تھا یہ تو بتا رہے تھے ہم کو کہ ہم کو گھر میں لگا یہ بولے تھے اور لونی کے لیے میں آپ میں نے ان کو میں نے گازیباد میں بولا کہ آپ یہاں پہ آئیے آپ کو پچاس گز کا ایک زمین ہم دلائیں گے لیکن اس وقت انہوں نے ڈینائی کر دیا یا میں ایک سال پہلے آیا تھا ایک سال بھی یہی اسی حالات میں ان کی زندگی بس ضرورتی اور ایک سال بعد بھی اسی حالات میں بس یہی نانا سب یہیں کھلے میں دیکھ سکتے ہیں کتنی سردی میں اور کتنی بے پردگی میں کہ ان کی یہ بچے بھی ہیں لڑکیا بھی ہیں یہ بیٹا ہے تمہارا بیٹا بولتا ہے بولتا ہے آپ نہیں بولتے سنتا ہے سنتا ہے نہیں سنتا تو شوہر کا اپکے تو جس کا عمام کرتے نہیں کرتے یہ راشن آپ کا ہم لے کے آئے دلی سے راشن ٹھیک ہے نا اس میں پورا پورا سمان ہے آپ کا اس میں یہ ہے سب کچھ ہے چاوال ہے ٹھیک ہے نا رکھو اسے اپنا آپ کی اور کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ کسی چیز کی ضرورت پیسے کی ضرورت ہے بخار ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے طبیعت خراب ہے بچوں کی بھی طبیعت خراب ہے تو ہم آپ کو پیسے تو دے دیں گے لیکن آپ کے وہ پیسے ان کے وہ لے جائیں گے پوچھو ان سے بتانا مت بتانا اچھا کچھ اور لوگ آئے تھے ویڈیو دیکھ کے آپ یہ ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے مجھے لگتا کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا لوگ پانچ ہیار رو پیاں ہے ٹھیک ہے نا پانچ ہیار رو پیاں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ راشن واشن ہے کوئی دکت نہیں ہے انشاءاللہ سب ٹھیک کرے گا اور ان کو سمجھاؤ اپنی شوہر کو سمجھاؤ دینا مت پیسے انہیں مت دینا ٹھیک ہے نا کیسے دلائیں ہیں جب یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں ہم نے ان کو افر دیا تھا ایک سال پہلے ہم نے ان کو دلی بلانے اور لونی بلانے کا افر دیا تھا گازیباد بلانے کا افر دیا تھا ہم نے کہا تھا یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ لے لیں کیونکہ یہاں زمین مجھے پتا ہے مہنگی ہے یہاں اگر پچاس بھی زمین لیں گے تو کم سے کم آٹھ سات لاکھ روپے کی آئے گی پندرہ جار پہ تو کم سے کم زمین یہاں گز ہوگا چار لاکھ کی بل جائے گی پچاس گز یہاں پہ جہاں بیٹھے ہیں نہیں مسئلہ کیا ہے نا یہ یہاں سے جانے نہیں چاہتے ہم تو کچھ مدد کر سکتے ہیں ان کی لاکھ دو لاکھ روپے سے لیکن پاس سات لاکھ کی تو ہم بھی نہیں مدد نہیں کر سکتے نا اگر آپ لوگ غٹا ہوگے ان کی مدد کے لئے آگے آتے ہو تو انشاء اللہ ہم سے جو مدد ہوگی ہم کریں گے میں اکلاک روپے دینے کا بادہ کرتا ہوں اگر آپ ان کے زمین دلاتے ہو انہیں یہاں زمین دلاتے ہو تو میں آپ کو ایک لاغ روپے دوں گا ایک لاغ روپے زمین کے لئے میں دوں گا اگر آپ یہاں زمین لیتے ہو مجھے دیکھ جائے گا کہ آپ کے پاس میں چار لاکھ پانچ لاکھ ہیں کمی پڑھے ایک لاکھ ہی تو میں آپ کو ایک لاکھ روپے کی مدد کروں گا ٹھیک ہے نا اگر زمین مل جاتی ہیں تو نگربالی کا فارم میں بھروا دوں گا اسے بنوانے لیکن زمین کے لیے بھائی اکیلا مشاہد تو نہیں کر سکتے نا ذمہ داری تو آپ لوگوں کے بھی ہے نا اکیلی میری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ مشاہد کی ذمہ داری ہے ایک سال پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی ان کو یہاں سے صرف کرنے کے لیکن انہیں ڈینائی کر دیا یہاں پہ جو قیمت ہے قریبا 6-7 لاکھ پہ بھی قریبا 10 زیار پہ قریبا لیکن اگر ہم پچاس گز بھی زمین لیتے ہیں تو وہی پانچ لاکھ پہلے سات آٹ لاکھ دس لاکھے قریب ان کا خرچہ بنے گا جو کی ہماری حیثت سے بہت باہر ہے اور ہم نہیں کر سکتے ہم نے پہلے بھی کوشش کی دیا اب ہم نے ان کو وعدہ کیا اگر یہ سب گاؤں والے بستی والے اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں اپنی طرف سے ان کو ایک لاکھ روپے دینے کی میں وعدہ کرتا ہوں اگر ان کا یہ زمین لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں ایک لاکھ روپے ان کی مدد کروں گا تو ہم یہاں آئے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ بھی ایسے لوگوں کی مدد کیجئے ایسے لوگ آپ کی مدد کی مستحق ہے اور ان کا میں گھر بھی دکھا دیتا ہوں کہ گھر کے حالات کیا آئے دیں دیکھیں یہ ان کی رسوئی ہے یہ چولا ہے رسوئی ہے یہی یہی اور یہی میخواہ سے یہ ان کا جو اور دیکھ لیں کیا حالات ہیں ان کی گھر کی کس طرح سے سوتی ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ بس ایک بس سے بتر زندگی جو جی سکتے ہیں نا ایک جیل میں رہنے والا جو ویکٹی ہے نا وہ بھی اس سے اچھی زندگی جیتا ہوگا لیکن ابھی یہ یہ دیکھیں یہ یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا گھر ہے ان کے گھر میں کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ گھر ہے یہ بستر ہے یہ ہی سوتے ہوں گے کچھا مکان ہے دیکھیں اس فیملی کی ہم نے ایک سال پہلے ہی مدد کی تھی اس کے بعد ماشاءاللہ مدد کا سلسلہ کنٹینی ہوتا رہا ہے اور ہم ہر مہینے ان کو راشن بھی بھیسنے ہیں لیکن ان کی حالات جو ہیں وہ ابھی بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے ہم نے پوری کوشش کیا کہ یہاں سے اس علاقے سے ان کو نکال کر کچھ دوسری جگہ صرف کر دیں لیکن ان کا جو ذہن ہے وہ ایک عجیب سا بنا ہوا ہے کہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے لیکن ہم پھر بھی کنٹینی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالیں ایک بہتر زندگی اللہ ان کو دے اور ہم نے بات بھی کی ہے بھی جو ان کے پڑوسی ہے وہ برابر ایک زمین ہے اس زمین کے لیے وہ بول رہا ہے کہ ہم ان کو زمین دے دیں گے چار سے پانچ لاک روپے میں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو جو ان کو سپورٹ کرے اس فیملی کو سپورٹ کرے اور ان کو اپنی زمین مل جائے ابھی ہم نے ہم سے جو ہوا ہم نے ان کی مدد کی الحمدللہ اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مدد کیا اور ایسے لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے اور ہمیں یہی پیار دیتے رہی بہت بہت شکریہ